اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کا شکر ہم سب خیریت سے امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اللہ اور اس کے عبیب اور پیاروں کے صدقے میں ذائقے کی تلاش میں آج جو ریسپی لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے مٹن چاپ جس طرح میں آپ بناتی ہوں میں آپ کے ساتھ اپنے بنانے کا طریقہ اور ریسپی کو شیئر کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہ لیے ہیں چامپے تقریباً میرے پاس یہ ایک کلو کے قریب ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی لگاؤں گی اور اس کو پریشر کوکر میں پانچ چھے سات منٹ تک رکھ دوں گی زیادہ نہیں پانی بھی اس میں زیادہ مقدار میں نہیں بس تھوڑا سا لگاؤں گی کوئی اس میں میں نمک نہیں لگاؤں گی کوئی دوسری چیز نہیں لگاؤں گی بس یہ لگا کے اس کو بند کر دوں گی اور دوسرے چولے پہ اس کو چڑھا دوں گی اس کا بس پلحال یہی کام ہے اس کو میں دوسرے چولے پہ رکھتی ہوں تو باقی کی ریسپی میں کون کون سی چیزیں میں استعمال کروں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جی یہ گرینڈر ہے میرے پاس دو عدد میں نے بڑے سائز کے پیاز لیے تھے کیونکہ میرے پاس مٹن چام جو ہے وہ تقریباً ایک لو کے قریب ہے تو یہ دو موٹے موٹے آپ کے سامنے ویڈیو کے طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں پیاز ہے اور یہ لسن کے جوے ہیں تقریباً چھ سات اور یہ بڑا ایک ٹکڑا میں نے لیا تھا ادرک کا اور اس کو میں نے ہابندستے میں موٹا سا پیس لیا اس کو توڑ لیا تو اب ہم اس میں لگائیں گے یہ سارا امیزہ جلسن پیاز اور ادرک ہے اور تھوڑا سا لگائیں گے اس میں پانی ہلکا سبانی اور لگاؤں گی میں اس کو موسیقی مسالہ جو میزہ میں نے تیار کیا تھا یعنی کہ مٹن چونپ کا جو مسالہ بنیں گا وہ اسی سے بنیں گا جو میں نے ابھی گرینٹ کیا ہے لسن، ادرک اور پیاز گھی میں نے تھوڑا سا لگا دیا ہے اس میں یہ دیکھیں دیکھچی کے اندر گوشت کو میں نے اُبالنے کے لیے جو چونپ کا تھا وہ میں نے دوسرے چلے پر رکھ دیا ہے تاکہ ہمارے ٹائم کی بجت ہو سکے مسالے کو میں اس ہنڈیاں میں بھون دیتی ہوں اس مٹن چاپ کا جو مین چیز ہے یہ جو مسالہ ہے اس ہی کو اچھی طرح بھوننا ہے میں نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ لائٹ پنگ ہو جائے اس کی اتنی بھونائی ہوگی لسن کی، ادرک کی اور پیاز کی اسی لئے میں نے دوسرے چلے پر جو مٹن چاپ ہیں وہ میں نے اُبالنے کے لیے رکھ دی کہ وہ گھر جائے ادھر سے وہ مسالہ جو ہے وہ بھی میرا اچھی طرح بھون جائے گا تو جلدی سے تیار ہو جائیں گی ہماری مٹن چاپ باقی کیا کونسی انگریڈینس ہے کوئی خاص اتنے زیادہ نہیں ہیں برحال ہے تو اسے ہی ساتھ ساتھ اس میں لگاؤں گی ہنڈیا کے اندر تو آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ دکھاؤں گی نان کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ بھی اور اگر پراتھے کے ساتھ کھائی تو اور مزہ آئے گا جو ہمارا quer یہی اس کو مزے دار بنائے گی جتنی اچھی دھیمی آنچ پیسٹی بنائی ہوگی سمیل بھی نہیں رہے گی لسن اور پیاس کی جو کچھا پانے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور بہت ہی مزے کا مسالہ اور ٹیسٹی بنائی گا یہ مٹن چام مسالہ بہت اچھی طریقے سے ہمارا بھون چکا ہے اب میں اس میں لے کے آتی ہوں گوشت وہ لگا دیتے ہیں میں نے بہت زیادہ نرم نہیں اتارا مجھے پتا تھا یہ بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا جو یخنی ٹائپ پانی ہے اسی میں یہ خوشکوں کا آنچ کمیں تیز کر لیتی اب ہم اس میں لگاتے ہیں نمک تقریباً ایک ٹی سپون ہے فل بھار کے لیے تھے میں نے نمک کی اب ہم اس میں لگائیں گے کالی مرچ تقریباً ڈیٹ ٹی سپون تھی میرے پاس دیکھیں مسالہ جب اس طرح گھی چھوڑے تو پھر ہم اس کے اندر ایک کپ جو ہے وہ دہی کا لگائیں گے مزید اس کو مزید اس کو مزید اس کو مزیدار بنانے کے لیے میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ حلدی صرف میرچ لگا دی صرف کلر کے لیے بھی ہے اور پیسٹ تو پھر اس سے بدلے گئی ایک چمچ کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ ہے اب اس میں میں لگاؤں گی ہری میرچ فل سپائسی ہرہ دھنیا ادرک فلیم کو کروں گی میں تھوڑا ہلکا رکھوں گی اس کو دس منٹ تک دم پہ تو ملتے ہیں پھر تھوڑی دیکھ تک یہ میں نے دھنیا جو ہے موٹا سا ہاون دستے میں دھدڑ کیا ہے کیونکو میرے پاس بہت باری تھا تو اس کو موٹا موٹا میں نے کوٹ لیا میں نے ابھی ٹیسٹ کیا ہے اتنا مزیکہ ہے نا یہ آپ اس میں چاہیں تو فریش کریم بھی لگا سکتے ہیں اس کا ذائقہ اور بڑھانے کے لیے اور اب میں نے آخر میں جو ہے اس میں خوشک جو گرم مسالہ ہے گرینڈ کیا ہوا وہ لگاؤں گی تو پھر جب ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو آپ سے بات ہوتی ہے ہماری میں نے کہا جاتے ہوئی یہ بھی دکھا دوں یہ گرم مسالہ یہ تو تھی آج کی ریسپی مٹن چاپ کیسی لگی آپ کو اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی ہے ہماری ویڈیو فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے تب تک کے لیے اللہ حافظ